اسلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو مائے چینل امیزہ بلالز آرٹ تو آج جس فیبرک پہ ہم نے پینٹ کرنا ہے یہ لون یا کارٹن ٹائپ ہے لیکن شاید جو ہے یہ سمر کا نہیں ہے ونٹر کا ہے تھوڑا سا جو ہے کپڑا تھوڑا سا موٹا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سیلف والا کام ہوا ہوا ہے مطلب بلکل پلان نہیں کر سکتے اس کو اور یہ سٹیچ ہے اب یہاں پہ جو ہمیں ڈیزائن ملا تھا وہ تھا بنچ بنانے تھے ہمیں نا اس پہ چار تقریبا بنچ بنیں گے تو بنچ جو ہے پہلے میں نے اس کی ٹریسنگ کی ہے اب ٹریسنگ جو ہے پینسل سے کر رہی ہوں ڈائریکٹ جب میں اورگینزہ بغیرہ پہ یا تھوڑا باری کپڑا ہوتا ہے اس پہ ٹریسنگ کرتی ہوں تو پھر میں پہلے کسی ہارٹ شیٹ پہ کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں یوز کرتی ہوں مطلب اس کے بعد میں پینسل وغیرہ سے اورگینزہ پہ کر لیتی ہوں لیکن جب میں لان یا کوٹن یا اس ٹائپ کی کوئی بھی فیبریک ہو اس پہ میں نے جو ہے پینٹ کرنا ہو تو میں ڈائریکٹ کرتی ہوں ٹریسنگ اور جو ڈیزائن میں نے چوز کیا تھا وہ زیادہ ہارٹ نہیں تھا لیکن یہ کپڑے کے نیچے میں نے تکیہ رکھا ہوا تھا تو مجھے تھوڑے پریشانی ہو رہی تھی نا یہ کپڑا بار بار جو ہے وہ اندر یہ اندر گزرا تھا تو جو ہے پینسل سے کر رہی ہوں میں ٹریسنگ تاکہ اگر پین وغیرہ سے کچھ بات میں ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہو تو مجھے پریشانی نہ ہو پینسل سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد پینسل والا آئے کچھ ایڈیٹ وغیرہ بھی کرنا ہونا تو پینسل والا خود ہی مٹ جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد تو بیچ میں نے فلاورز بنائے چھوٹے چھوٹے سے اور کلرز ہم بعد میں سیلٹ کر رہے گی کہ کون سے ہمیں کلر یوز کرنے ہیں فیلحال تو ہم جو ہے پہلے ٹریس کر لیں بیچ میں یہ ہم نے فلاورز بنائے اور سائیڈ میں جو ہے وہ لیف بنیں گے لیف جو ہے وہ میں نے آنٹھ بنائے سائیڈ میں سیٹنگ سے اور اس کے بعد جو ہے کچھ ٹینیا بنائیں گے جب تک گرین ری نہ ہو پینٹنگ کا مزہ نہیں آتا مطلب جو پینٹنگ کی رونک ہے وہ گرین ری سے ہوتی ہے تو جو لیف وغیرہ ہے وہ میں لازمی بناتی ہوں بار بار جو ہے وہ میرا کپڑا کٹھا ہو رہا تھا اور بار بار مجھے سیٹ کرنا پڑا تھا لیکن یہ ہے کہ اس طرح ایک آسانی بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جو ہے پہلے کسی شیٹ وغیرہ پر ٹریس کریں تو ہمیں ڈبل محنت کرنا پڑ جاتی ہے لیکن اگر ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ پینسل سے یا پینس ہیں جس سے بھی ڈائریکٹ ہم فیبرک پر ٹریس کریں تو وہ محنت جو ہے ہماری آدھی ہو جاتی ہے ٹریسنگ کی جو ٹینیا ہے وہ ہم بنائیں گے اب اس پر چھوٹے چھوٹے سے لیپ بنا رہیں گے اچھا یہ جو ڈیزائن میں نے نکالا تھا یہ میں نے پینٹریس سے نکالا تھا اور میں نے یہ نا ایمبرائیڈری کا نکالا تھا ڈیزائن تاکہ یہ بن کے یوں ایسے لگے اسے پینٹ نہیں ہوا بلکہ ایمبرائیڈری کی ہو تو یہ میں نے چار جگہوں پر اس کے شرٹ کے میں نے یہ ٹریس کر لیا ہے اب ٹریسنگ کا عمل جو ہے وہ تقریبا ہمارا ڈن ہو چکا ہے اب باری ہے پینٹنگ کی تو پینٹنگ کرنے سے پہلے میرے پاس یہ نیچے یہ ہارٹ شیٹ پڑی تھی تو میں نے یہ رکھی کیونکہ اگر میں جو ہے نیچے کچھ نہیں رکھوں گی اس کے تو ہو سکتا ہے کہ جو میری بیک سائیڈ ہے اس پر کلر لگ جائے اور کلر جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہم ایکرالک پینٹ یوز کر رہے ہیں ایکرالک میں جو پرل پینٹ ہوتا ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں تھوڑی سی شائننگ آئے اور جو لیپ وغیرہ کے لیے ہم نے ڈارک اور جو ہے لائٹ گرین دونوں لیے ہیں اور باقی جو اٹینیو وغیرہ کے لیپ بنیں گے وہ ہم پرل پینٹ سے بنائیں گے ایکرالک پینٹ جو ہوتا ہے وہ بلکل سیمپل سا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی شائننگ نہیں ہوتی لیکن جو پرل ایکرالک پینٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑی شائننگ ہوتی ہے جیسے یہ جو پنگ کلر ہے یہ پرل ایکرالک کلر ہے اس میں شائننگ ہے اچھا میں اس میں بائنڈر وغیرہ یا پانی یوز نہیں کر رہی میں اس کو ڈاریکٹ جو ہے وہ اپلائے کروں گی بائنڈر کی جب ہم ایکرالک پینٹ اور گینزا پر یوز کریں نا تو ہمیں بائنڈر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن جب ہم لون وغیرہ پر کریں ایکرالک پینٹ تو ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑتی ایکرالک پینٹ جو ہیں وہ بلکل پرمنٹ ہوتے ہیں آپ بے فکر ہوگے ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ واش ہونے کے بعد جو ہیں بلکل سیم آپ کا ویسے فریش رہتا ہے اچھا جو میرا برش تھا وہ خاصی خستہ حالت میں تھا لیکن پھر بھی اس نے میرا بہت ساتھ دیا اور جو ہے میں نے سارا پینٹ اسی برش کی مدد سے کیا ہے جو برش ہوتے ہیں وہ میں لوکل مارکٹ سے زیادہ تر پرچیس کرتی ہوں ہمیں کسی برینڈ بغیرہ کے نہیں لیتی اور جو کلر میں یوز کر رہی ہوں یہ میں نے درات سے آن لائن مغائے تھے فیبرک پینٹ میں نے جتہ بھی مطلب کیا ہے یہ جو پینٹ ہے یہ میں نے سب درات سے ہی آن لائن مغائے تھے مجھے وہاں سے صحیح لگتے ہیں کیونکہ میں جس شہر میں رہتی ہوں یہاں پہ اتنی جو ہے وہ سہولیات نہیں ہیں یا برش وغیرہ تو ایزیلی مل جاتے ہیں لیکن پینٹ کلر نہیں ملتے فیبرک پینٹ فیبرک پینٹ جو ہوتے ہیں یہ جو ہے سپیشلی فیبرک کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں تو اس لئے آپ ان کو بے فکر ہو کے یوز کریں یقین کریں کہ آپ ان کو جتنی بار واش کریں گے یہ بلکل جو ہے نہیں ہٹیں گے پہلے ہم اس کی شیپ بنا لیں گے فلاور کی آنٹ لائن بنا لیں گے اس کے بعد اس کی فیلنگ کر دیں گے چونکہ یہ جو شرٹ کا کلر ہے یہ بہت لائٹ کلر ہے اس لائٹ کلر میں جو بھی کلر لگاتی نا تو وہ بہت زیادہ کھلتا آپ بھی کوشش کیجے گا کہ جب آپ پینٹ کریں تو وہ کسی لائٹ کلر کا انتخاب کیجے گا جتنا پینٹ لائٹ کلر پہ اچھا لگتا ہے اتنا ڈارک پہ اتنا پرمنٹ نہیں لگتا جتنا لائٹ پہ اچھا لگتا ہے تو یہ دوسرا شیڈ میں فلاور کیلئے یوز کر رہی ہوں یہ پرپل شیڈ ہے تو اس طرح ہم اب جتنے بھی ہمارے فلاور بکایا بچے ہیں سپے میں یہ پرپل شیڈی اپلائے کروں گی اچھا پینٹ کلر جو ہوتا ہے وہ اس کا شیڈ کچھ اور ہوتا ہے اور جو مرجنڈا شیڈ ہوتا ہے اس کا شیڈ کچھ اور ہوتا ہے تو یہ جو دو کلر میں یوز کر رہی ہوں نا اگر آپ ان دونوں کو مکس کر دیں گے تو آپ کا جو شیڈ نکلے گا وہ مرجنڈا نکلے گا مرجنڈا جو شیڈ ہوتا ہے وہ نہ تو پرپل ہوتا ہے اور نہ وہ آتشی ہوتا ہے بلکہ ان دونوں کا مکسٹر ہوتا ہے فلاور جو میں نے بنائے وہ میں نے رینڈم لی بنائے ہیں اور میں ان میں رینڈم لی ہی کلر کر رہی ہوں میں نے گن کے فلاور جو ہیں وہ نہیں بنائے اور جو کلر کر رہی ہوں وہ بھی میں رینڈم ہی کر رہی ہوں کہ میں نے یہ نہیں حساب لگایا کہ اس پہ یہ اس پہ یہ میں نے بیچ میں تھوڑی بہت جگہ چھوڑ دیتی وہ تھوڑی بہت سائڈوں میں اور باقی پہ میں نے پہلے پنک کر لیا آپ میں کر رہی ہوں پرپل کلر اچھا میں زیادہ تر پینٹریسٹ سے جب بھی مطلب کوئی ڈیزائن نکالنا ہو تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کا پیٹرن نکالوں پیٹرن نکالنے سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کوپی کرنے میں تو اب میں نے لیا ہے بلو بٹ کا یہ گرین شیئٹ یہ ڈاگ ہے تھوڑا گرین نا تو پہلے ہم اس کی ٹہنی بنا لیں گے یہ چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے اندر تھوڑا سیلف والا وہ ہے بلکل پلان سٹف نہیں ہے یہ تو یہ بار بر جو ہے وہ برش اس میں پھسرا تھا اور جو کلر ہے ہمارا وہ بار بر ختم ہو رہا تھا برش سے لیکن پھر بھی آپ کی بہن نے حمد نہیں ہاری کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہار کے آگے جیتے ہیں تو جو ہے کام کریں گے تو ہی کامیاں بھی ملے گی جب میں بنا رہی تھی تو یہ ٹہنیاں جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ موٹی لگ رہی تھی لیکن بننے کے بعد جب یہ برائے ہوا تو اس کے بعد جب میں نے لیف بغیرہ بنائے تو یہ کافی نارمل ہو گئی تھی تو چار اطراف میں نے اس کی بنائی تھی ٹہنیاں اب میں جو پرل پینٹ ہے گرین شیڈ میں اس کی لیف بناوں گی اچھا اس میں بھی میں نے بائینڈر کا یوز نہیں کیا بائینڈر جو ہے وہ میں موصلی تب یوز کرتی ہوں جب میں اورگینزا پر پینٹ کروں جب میں کورٹن یا لون پر پینٹ کروں تو میں بائینڈر کا استعمال نہیں کرتی اور بائینڈر جو ہے وہ موصلی آپ کے ایک ریلک پینٹ میں ہی یوز ہوتا ہے بائینڈر جو ہے وہ سیلک پینٹ میں ہی یوز نہیں ہوتا ہے کیونکہ سیلک پینٹ بہتری سے ہوتا ہے تو بینہ بائینڈر کے بھی آپ کو اچھی لک دے دیتا ہے اچھا مجھے کسی کا کومنٹ آیا تھا اس کا بھی میں ابھی جواب دے دیتی ہوں کومنٹ یہ تھا کہ مطلب ان کے جو انہوں نے اورگینڈر پر جو ہے وہ پینٹ کیا تو ان کے پیچز وغیرہ پڑھ رہا ہے مجھے یہ سنجھ میں نہیں آرہا کہ پیچز جو ہے وہ کیوں پڑھ رہا ہے یا اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بائینڈر کم یوز کیا ہوگا آپ نے جو ہے وہ ایک ریلک پینٹ ہی زیادہ یوز کیا تو جو پیچ ہے وہ لازم پڑھیں گے آپ جو ہے اس کی مقدار ایک جتنی لے جتنا آپ نے بائینڈر یوز کرنا ہے نا اتنا ہی آپ نے مطلب جتنا ہے بائینڈر یوز کریں اتنا ہی اس کے اندر بائینڈر یوز کریں ویسے کچھ لوگ جو ہیں وہ بائینڈر کے بدلے پانی وغیرہ بھی یوز کر لیتے ہیں لیکن میں پانی اس لئے یوز نہیں کرتی کیونکہ پھر پانی یوز کرنے کے بعد جب وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں تو کلر بہت فیڈ ہو جاتے ہیں اس کے ویسے بھی ایک آپ اگر بوٹل مانگائے بائینڈر کی تو آپ کی بہت قائم تک آپ کی چل جاتی ہے تو ہمارے جو ٹہنیاں ہیں اس کی لیف ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب جو تھوڑا سے بڑے لیف ہیں ان کی باری ہے تو اس کی پرل پینٹ سے ہم اس کی آنٹلین بنائیں گے جبکہ اندر جو ہے ہم لیٹ گرین کا شیڈ دیں گے سارے لیف جو ہے اس کی آنٹلین ہم ریڈی کر لیں گے میں نے بلکل جو ہے باریک آنٹلین نہیں دی میں نے تھوڑی سی اس کی آنٹلین موٹی رکھی ہے کیونکہ اس کے اندر مجھے کلر مکس کرنا ہے تو یہ دونوں شیڈ میں چاہ رہی ہوں لیف کے اندر آئیں اگر میں اس کی آنٹلین پتری بناؤں گی تو جسٹ ویٹ شیڈ اس کے اندر آئے گا جو میں اس کے اندر فیل کروں گی سب سے جو آسان کام لگتا ہے مجھے وہ لیف بنانا ہی لگتا ہے تو ہمارے لیف جو ہیں وہ ریڈی ہیں اب باری ہے اس کے اندر کلر شیڈیں کی تو اس کے لئے میں نے لیا ہے بلو برٹ کا لائٹ گرین شیڈ آپ اس کو اچھی طرح ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے اور دونوں کلر جو ہیں وہ واپس میں ان کو ملا دیں گے جبکہ جو ٹہنیا کے اندر لیف ہیں ان کے مندر میں نے کوئی شیڈنگ بغیرہ ایڈنے کی وہ اسی سے ہی لگ رہے تھے ہے ہمارے 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 اچھا لون یا کوٹن پر پینٹ کرنا اس لیے بہت زیادہ ایزی ہے کیونکہ آپ پینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر وہ ڈرائے ہو رہا ہوتے ہیں جبکہ جو ریش جبکہ لون کوٹن بغیرہ اس ٹائپ کے کپڑوں میں بھول زیادہ جلدی ڈرائے ہو رہے ہیں ان کے اندر ایبزورب کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ریشمی فیبرک سے زیادہ اچھی ہوتی ہے کلر جان جان سے ہمارے نکل رہے تھے ہم نے سارا جو ہے اس کو اچھی سارا سمیش کر دیا اور یہ ہمارا جو ہے تین فلاورز کے بنچ ریڈی ہیں اب ایک جو ہے وہ رہتا ہے اب وہ ریڈی کرتے ہیں ہم پھر میں آپ کو اس کی فل لک دکھاتے ہوں کہ پورا بنکے کیسا لگ رہا تھا میری جو پوری کوشش تھی نا وہ یہی تھی کہ یہ بنکے یوں لگے جسے اس پر کڑھائی ہے تو یہ جو ہے میرا کمپلیٹ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ اس کی فل لک ہے چاروں ہمارے بنچ جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور یہ کچھ ایسا لگ رہا تھا اب آپ کو کیسا لگا یہ آپ کومنٹ سے بتائیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اچھے اچھے کومنٹ بھی کیجئے گا اور یہ میرے تو گھر والوں کو سب کو بہت زیادہ پسند آیا لیکن آپ لوگ